لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی پر توقل ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے جو کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے اور توقل کا مطلب ایک شاعر نے بہت خوب بیان کیا ہے کہ توقل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر کہ تم اپنی طرف سے تو کوشش کرو پھر آگے اللہ عز و جل جو ہے اس پر بہتری کریں گے تم اپنی طرف سے کچھ نہ کرو اور سارا کے سارا بس یہی کہو کہ بس ہم اللہ تعالی ہر چیز پوری فرما دیں گے بے شک اللہ تعالی ہر چیز پوری فرماتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بندہ بھی کچھ کرے اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا توقل على اللہ کے زمن میں ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے جعفر بن محمد سے روایت کی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک مقدمہ فیصلے کے لیے آیا ہے آپ اس کی سماعت کے لیے ایک دروار گئے گئے ایک شخص نے عرص کیا کہ جناب یہ دیوار گرا چاہتی ہے آپ یہاں سے اٹھ جائیے مولا علی نے فرمایا تم اپنا کام کرو میری حفاظت کرنے والا میرا اللہ ہے چنانچہ آپ نے مقدمہ سنا اور فیصلہ سنا کر جب آپ وہاں سے اٹھ گئے تو دیوار گر پڑی اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو ہیں یہ اللہ کے دوست ہیں اور اللہ اپنے دوستوں کے باتوں کی لاج رکھتے ہیں اسی طرح جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ میں نے خطبے میں آپ کو فرماتے سنا ہے کہ اے اللہ ہم کو بیسی صلاحیت عطا فرما جیسی تُو نے ہدایتی آپ خلفاء راشدین کو عطا فرمائی تھی ازراہ کرم مجھے ان ہدایتی آپ خلفاء راشدین کے نام بتا دے یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہو آپ دیدہ ہو گئے رونے لگے اور فرمایا میرے دوست ابو بکر اور میرے دوست عمر رضی اللہ تعالی عنف ماں تھے ان میں سے ایک امام حدا اور شیخ الاسلام تھا ہر ایک ان دونوں میں سے ہدایت پر بھی تھا اور شیخ الاسلام بھی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ دونوں قریش کے مقتدات ہیں جس شخص نے ان کی پیروی کی وہ اللہ تعالی کی جماعت میں داخل ہو گیا اس سے آپ کو بڑی آسانی سے بتا چل جاتا ہے اس روایت سے جعفر بن محمد کی روایت ہے امام سیوتی نے خلفاء راشدین میں اس کو نقل کیا ہے اور پیج نمبر 379 پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق سے محبت کا کیا عالم تھا کہ ان کا تذکرہ ہوا تو آپ آبدیدہ ہو گئے اور پھر اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ قریش کے مقتدہ تھے اور امامِ حدا اور شیخ الاسلام تھے پھر کہا کہ جس نے ان کی پیروی کی وہ اللہ کی جماعت میں داخل ہو گیا یعنی جو حضرت عمر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے سے انکار کرتا ہے مولا علی کا بھی انکار کرتا ہے اسی طرح اللہ اکبر اب جو آپ کے سامنے ایک بات پیش کرنے لگا ہوں بہت تکلیف دے بات لیکن اللہ والوں پر ایسے کڑے وقت آتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرماتا ہے اور جو ان کو کڑا وقت دیتے ہیں درجے ان کے اپنے کم ہوتے ہیں اللہ والوں کے درجے بڑھاتے ہیں امام عبد الرزاق بہت بڑے محدث ہیں انہوں نے حجر المدری کی زمانی یہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی کرم اللہ وجہو نے ایک روز فرمایا کہ اگر کوئی شخص تمہیں حکم دے کہ مجھ پر لانت بھیجو تو تم کیا کرو گے دیکھیں نا حضرت علی کرم اللہ وجہو کا ویجن آپ کو پتہ جلتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ میرے مخالفین جو اتنا زور سے بول رہے ہیں میرے بعد پھر وہ غالب آئیں گے اور پھر یہاں تک بھی جائیں گے اللہ اکبر تو حجر المدری کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ مولا علی ایسا بھی ہونے والا ہے کہ آپ پر لانت اور ہمیں کہا جائے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو مولا علی نے فرمایا ایسا ہوگا ایسا بھی ہوگا وہ کہتے ہیں میں نے ارز کیا کہ ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے تو مولا علی نے فرمایا کہ تم لانت پھیجو گے اب اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے محبت دی حضرت علی کرم اللہ وجہو کہ اس بات کا جو حکم تھا وہ یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ تم مجھ پہ لانت پھیج دینا نا نا اس کو حجر المدری سمجھ گئے یعنی تم اس کام پر لانت پھیجو ایسے کام پر لانت پھیجو کہ جو مجھے لانت کہنے کو کہہ رہا ہے اور تم مجھ سے جدا نہ ہونا اللہ اکبر فرمایا کہ تم لانت پھیجو اور مجھ سے جدا نہ ہونا یعنی کہ تم ایسے کام پر لانت بھیجنا اور مجھ سے جدا نہ ہونا بڑا پیارا جملہ تھا زومانے جملہ تھا مقفی جملہ تھا اچھا اب حجر المدری کہتے ہیں کہ چند ہی سال اس بات کو گزرے ہوں گے کہ محمد بن یوسف کا زمانہ آگئے اب یہ محمد بن یوسف کون ہے یہ حجاج بن یوسف سقافی کا بھائی ہے اس کو یمن کا حاکم مقرر ہوا تو حکم دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لانت بھیجی جائے معاذ اللہ محمد بن یوسف نے جو حجاج بن یوسف کا بھائی تھا اس نے جو یمن کا حاکم ہوا تو کہنے لگا حکم دیا کہ حضرت علی پر لانت بھیجی جائے تو حجر المدری کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ امیر یمن حکم دیتا ہے کہ ہم حضرت علی پر لانت بھیجیں لہٰذا تم اس پر لانت بھیجیں اب اس پر سے کیا مراد تھی حاکم یمن اللہ اکبر وہ پہلے سن چکے تھے اس لئے انہوں نے ایسی ہی بات فرمائی جیسا کہ حضرت علی نے فرمائی تھی کہ تم اس پر لانت بھیجو خدا اس پر لانت کرے تو وہ کہتے ہیں کہ سب میری بات سمجھ نہ سکے وہ یہی سمجھے معاذ اللہ کہ میں مولا علی کی طرف اشارہ کروں حضرت کہ میرا اشارہ حاکم یمن کی طرف تھا کہ اس پر لانت بھیجو تو وہ کہتے ہیں میری بات سوائے کوئی ایک آدھ آدمی کے اور کوئی نہ سمجھ سکا میں نے تو اصل میں حاکم یمن پر لانت بھیجنے کو کہا تھا تو اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کررم اللہ وجہ نے اپنے ساسیوں کی ایک تربیت فرمائی تھا اور ان کا ایک ذہن بھی بنایا تھا اور وہ حضرت علی کررم اللہ وجہ سے محبت کرنے والے لوگ تھے جو ان کے ساتھ ڈٹے رہے اب وہ جو خوارش تھے جو نکل گئے اور وہ جو پیٹ دے کے بھاگنے والے شیعان علی تھے ان کو نکالت hat ان کے علاوہ بھی حضرت علی کررم اللہ وجہ سے محبت کرنے والی ایک جماعت تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے جو مولا علی کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے رہے ہیں لیکن یہ باتیں سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آیا لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علم یہ ان لوگوں میں سے ہیں اس کو امام طبرانی اور امام ابو نعیم نے زازان کے حوالے سے روایت کیا ہے اور پھر آگے امام سیوتیز کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ عجو نے کچھ فرمایا ایک شخص نے آپ کی اس بات کو جھٹلایا تو آپ نے فرمایا اگر تو جھوٹا ہے تو میں تیرے لیے بددعا کروں اس نے کہا ضرور بددعا کیجئے چنانچہ آپ نے اسی وقت اس کے لیے بددعا کی ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ تھا کہ اندھا ہو گیا اللہ اکبر اللہ والوں کو تکلیف پہنچاؤ گے اللہ والوں کو دکھ دو گے تو پھر اگر وہ ہاتھ اٹھا لیں تو پھر ان کی باتیں بارگاہِ الٰہی میں رد نہیں ہوتی ہیں اول تو وہ اٹھاتے نہیں لیکن اگر کبھی اٹھا لیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اپنے دوستوں کی لاج رکھتے وَمَا عَلَيْنَا اللہ البلاء موسیقی 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 موسیقی